کیونکہ جیسے کوئی مالک کے پیار میں آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کی نگاہ کا کیندر بنتا ہے پر بھگت وہی ہوتا ہے جتنا صدکار کرے سہکے رہے جھکے رہے اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھے انکار خودی اور گرو پیر فقیر کے بچنوں سے اُلٹ چلنے والا وہ کبھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا تو عشق کے راستے پہ چلنا ایسا ہوتا ہے برسات میں جیسے دومٹ ماتھی چکنی ماتھی پہ چلنا ملتانی ماتھی پہ چلنا جس میں فسلنے کا بہت بہت ڈر رہتا ہے ایک کو ہی یار بناو وہ کافی ہے اور وہ یار صدگر اللہ وحی گرو رام ہونا چاہئے پیر فقیر جو کی کسی سے کچھ گرز میں نہیں چاہتا بے گرز محبت کرتا ہے سب کے لئے دعا کرتا ہے سب کو پریر نہ دیتا ہے جب آپ کے دھیان زیادہ جگہ چلے جاتے ہیں آپ زیادہ جگہ فیل جاتے ہیں تو تو مشکلیں آتی ہیں تو آپ کا منحابی ہوتا ہے اور صدگر مرشد کو کئی ڈھونڈنے نہیں جانا ہوتا ہے آپ سمن کرو بچنوں پہ رہو آپ کے اندر ہی اس نے پرگٹ ہو جانا ہے جتنے چاہے سرسر ہی رات باتیں کرتے رہو وہ تیار ہے یہ تو آپ کے ہاتھ میں جاگتے کرو سوتے کرو پر سمن ایک بار تو اسے لب لگانی پڑے گی نا اور سمن کتنا کرنا چاہیے گھنٹا صبح و شام لگاتار کرتی رہیے اس میں کہیں بھی انکار نہیں ہونا چاہیے لگاتار پتہ نہیں کب آپ کی وہ آنکھ بن جائے کہ آپ ساری ساری رات آپ کیا سوچتے ہیں نہیں ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو آج ایسے باتیں کرتے ہیں ساری ساری رات چلتی رہتی ہے سوتے ہیں تو جاگتے ہیں تو احساس ہوتا رہتا ہے خوشبو آتی رہتی پتہ نہیں کیا کیا عمل کے بینہ بیڑے پارنے اور جو دھیان سے سنتے نہیں عمل کہاں سے ہوگا بات کو دھیان سے سنو مانو پھر مالک کے عشق پہ چلا جا سکتا ہے اپنے اندر کی برائیاں چھوڑنی ہوں گی اپنے اندر کی بری عادتیں بدلنی ہوں گی اور اندر کی بری عادتیں چھوڑو گے اپنے اندر کی برائیاں چھوڑو گے تب ہی صدگر اللہ و بحیگر رام درش دیدار دیں گے ہمیشہ مالک کا نام کا شکرانہ کرو مالک سے مالک کو مانگتے رہو اور ہمیشہ اس پرمبیتہ پرماتمہ سے ڈر کے رہو آپ کو لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہر باڈی میں بے پرواجی نے یہ فرمایا ہے اس جنم میں یہ دو کام کرو ایک نام جپو اور پریم کرو کسی جیب کا دل نہ دکھانا کبھی موت یاد رکھو مالک سے ڈر ہو اس سے ڈر کے رہو بھے بھی نہ بھاؤ کبھی نہ آئے قدیم ہی آئے مطلب گرو سہوانوں نے پیر فقیروں نے اس سب ہی نے کہا ہے کہ اس کا اگر بھے ہے تو پیار بڑھتا ہے کیونکہ مالک اگر بھے رکھے گا تو کوئی برائی نہیں کرے گا کہ یار اللہ وحی گرو رام کو کیا مو دکھائیں گے اور اگر اس کا بھے نہیں نہ جگین آتا ہے نہ دسمہ دوار کھولے گا نہ ہی نوری سورو کے درشن ہوتے ہیں اس کی بنائی اولاد سے نی سوارت بھاونہ سے پیار کرو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو کسی کی چگلی نندہ نہ کرو کسی کو گلت نہ بولو یہ ہے بے گرج پیار یہ نہیں کہ گرگر جا کے پیار کرنے لگے جاؤ کہ میں پیار کرنے آئے ہوں بے گرج یہ پیار نہیں ہوتا مطلب کبھی کسی کا برا نہ سوچو گلت نہ بولو کڑوا نہ بولو کسی کو بھی یہ ہے مالک سے پیار کرنا بے گرج نہیں سوارت بہوار کے سچے بنو ڈھگی بیوانی نہ مارو پاپ جلم نہ کرو تو سنتوں کے بچن ہیں پیر فقیر کے بچن جو مانا کرتے ہیں مالک ان کی جھوڑیاں لبا لب جرور بھر دیا کرتے ہیں مالک ان کی جوڑا مالک ان کی جوڑیاں مالک ان کی جوڑی ایسا